اسلام علیکم آئیوٹیو فیملی کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں کہ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اور موزے میں ہوں گے اور میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ کے فضل و قلم سے اور آپ کی دعاوں سے تو جی آج کا ویلوگ جو ہے وہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے کیونکہ آج میں کرنے جا رہی ہوں اپنی سسٹر و ان لوگ کے ساتھ شاپنگ انس کے بچوں کی اور اس کی کیونکہ وہ ہمارے گھر آئی ہوئی تھی رہنے کے لیے چھٹیاں تھی تو وہ ہمارے گھر رہنے آئی ہوئی تھی تو اس لیے انہوں نے کہا چلے ہم موکارا چلتے ہیں تو وہاں سٹوپنگ گھر کیا تریاں دیکھ سکتے ہیں کہ آپ آنڈیا توفان تو آپ کو بتائیے کتنے آرہے ہیں پاکستان میں تو رات کو آنڈیا آئی ہوئی تھی تو میں جو ہوں صبح صبح اٹھی دیکھا تو مجھے تو سرپرائز مل گیا کہ میرے سسٹر ان لوگ نے بچوں کے ساتھ مل کے مطلب جتنے بھی بردن تھے وہ سارے جو ہیں ووش کر چکی تھی اور صفائی وغیرہ جو انہوں نے وہ کر رہی تھی ماشاءاللہ بہت اچھی ہیں ایسی کہتے ہیں کہ جو سسٹر ان لوگ ہوتی ہیں وہ اچھی نہیں ہوتی لیکن ماشاءاللہ میری سسٹر ان لوگ بہت اچھی ہے اور میرے اٹھنے سے پہلے اس نے سارے جو ہیں کام شام کر لیے تھے سیٹنگ ویٹنگ کر لی اور یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اتنا گند ہے یہ ساری جات کو آنڈی آئی ہے اس وجہ سے تو میں اٹھی تو میں نے کہا چلو میں بچوں کو اور اسٹر ان لوگ کو میں ابناکی دیتی ہوں ملک شیئر چلو بریک فاس کرنے سے پہلے تھوڑا سا ہم پی لیتے ہیں ملک شیئر تو میں نے ملک شیئر بنایا تو پھر میں نے سب کو دیا اور سب لوگ یہاں پہ ملک شیئر پی رہے ہیں تو اس کے بعد ہم نے آج جانا ہے کہیں تو وہ آپ کے ساتھ میں نیکس میں شیئر کرتی ہوں کہاں جانا ہے جو جو شوپی کریں گے ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے دکھائیں گے آپ کو ملک شیطہ کہ وہ پی لیں اس کے بعد بھی رہا ہم نے آج سپیشل سب ریک فاس بنانا ہے جو کہ میری سسٹر ان لوگ بہت ہم مزے کے بناتی ہیں آلو والے پراتھے تو یہاں پہ آلو جو ہیں وہ میں چھیل رہی تھی میں نے بھی ساتھ ساتھ پیرا کے کام کرنا شروع کر دیا تو یہاں پہ آلو جو ہے میں چھیل رہی ہوں ان کو چھیل کے تو اس کی فور ریسپی جو ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ کیسے وہ بناتی ہے اور بہت ہی مزے کے بناتی ہے ان کے ہاتھ میں بہت زائی کا یہ جو پراتھے ہیں یہ وہ ہی اچھے بناتی ہے اس لیے میں نے ان سے کہا کہ آپ ہی بنائیں تو وہ انہوں نے کہا چلے آپ نے جو ہے وہ آلو وغیرہ ان کو بائل کرو اور ان کو چھیل وغیرہ کے رکھو تو باقی میں پھر ہود کر لوں گی تو یہاں پہ میں آلو جو ہے وہ چھیل رہی ہوں اب یہ آلو جو ہے وہ چھیل جائیں گے تو ان کو جو ہے وہ گرینٹ کریں گے اور گرینٹ وہ دیسی طریقے سے کرے گی کہ وہ گاؤ میں رہتی ہے اس لیے اس کو جو ہے نا یہ مشین وینوں پر اتنا ٹرسٹ نہیں ہے وہ کہتی کہ جو چیز ہے وہ آرگینک طریقے سے بنائی جائے وہ زیادہ مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس نے لے لیا ہے دورا اس کو ہم کہتے ہیں دورا کوٹنے والا اور ڈنڈا اور اس کے وہ ہے جو اس کو کوٹ رہی ہے آلووں کو اس کے اندر اس نے پیاز ایڈ کی ہیں اور ہری میر چیٹ کی ہے اور آلو سارے جو اسی طرح وہ گرینٹ کر لے گی اور پھر باقی جو سارے مسالے نا وہ میں ہیں میں تو جیسٹ ایسپی جو ہے وہ کر رہی تھی ریکارڈ یہاں پہ تھوڑا سا ڈالا ہے چار مسالہ کیونکہ اس کا ٹیسٹ بہت اچھا ہوتا ہے اور نمک ہسپے ضرورت جتنا آپ کو ضرورت ہو اور مچھے میں اس نے یہ والی آڈ کی میں نے حالکہ اس سے کہا کہ نہیں دوسری آڈ کر لیں ہشک والی ڈرائی والی تو ان کا نہیں یہ والی میں نے ایڈ کرنی کیسے زیادہ اچھا ٹیسٹ آت ہے میں نے کہا چلیں جی ٹھیک ہے جیسے آپ کی مرضی کیونکہ اس میں نہ ادرک اور لیسنج ہوتا ہے وہ ایڈ ہوتا ہے یہ بنی ہوئی میچوں میں اس لئے وہ اس نے یہ ایڈ کی تو یہاں پہ اس کے مسالہ جو ہے وہ ریڈی ہو رہا ہے جیسے مسالہ ریڈی ہوگا تو پراتھے بننے شروع ہو جائیں گے تو پراتھے بنائیں گے ہم اور ہم جا رہے ہیں میرے بھائی کے ساتھ ہزبن کا ٹائم نہیں تھا اس لئے بھائی کو کہا کہ بھائی کو فون کر دیا ہے ابھی بھائی آ جائیں گے تو ہم ابھی ناشتہ کری رہے تھے بھائی آ گئے اور ہم تقریباً دس بجے یارہ بج گئے تھے دس بجے ویسے آ گئے تھے ہمارا بھائی ناشتہ جو ہے وہ نہیں ہو رہا تھا کیونکہ کام شام تھے چھوٹے چھوٹے کیونکہ رات کو اتنی آنڈی طفان آئی اور صبح اتنا زیادہ کام ہوتا ہے وہ سارا کر کے تو فری ہوئے تو اس کے بعد پھر بریک فسٹ کیا پھر بچوں کو ریڈی کیا بچوں گھر چھوڑ کے جانا تھا چھوٹی جو سسٹر اس کو اپنے گھر میں چھوڑ کے گئی بچوں کے پاس اور بڑی جو ہے وہ ساتھ گئی تو یہاں پہ پراتھے جو ہیں مزے کے ریڈی ہو گئے اور ناشتہ کیا جو ہم نکل پڑے چلے جی ہم جا رہی ہیں ہکارا اور یہاں پر تھوڑا سا ہم سٹاپ ہوئے تھے یہاں پر یہ نا سردائی لگی ہوتی ہے تو یہ پی رہے تھے ہم کیونکہ گرمی بہت زیادہ تھی اس کے بعد میرا یہ کام ہوتا ہے کہ ہکارا جب پہنچتے ہیں نا تو میں نے یہاں سٹیشن ضرور جانا ہوتا ہے اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے نا ٹرین بہت پسند ہے ٹرین کا سفر کرنا بہت پسند ہے لیکن ابھی تک اتفاق نہیں ہوا سفر کرنے کا لیکن میں جاتی ضرور ہوں سٹیشن پہ جب بھی آپ نے دیکھا ہوگا میں جب بھی اکارا گا ولوگ شیئر کرتی ہوں اس کے اندر جو ہے نا وہ ٹرین ضرور ہوتی ہے تو میں ٹرین دیکھنے لیے جاتی ہوں جس کے ساتھ بھی جاؤز کو لے کے جاتی ہوں تو یہاں پہ جی ہم آگے ہیں مارکیٹ اور یہاں سے بچوں کے کپڑے جو ہیں وہ پسند کر رہی ہیں عید کے لیے اپنے بچوں کے کپڑے لینے تھے وہ لیے ہیں اور میں نا شورٹ شورٹ سے کلپس آپ کو دکھاؤں گی فل شاپنگ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ نہیں دکھاؤں گی آپ کو جس دکھاؤں گی کہاں سے ہم نے کیا لیا یہاں سے سسٹران اللہ نے شوز لیے ہیں اپنے جوتے لیے ہیں سینڈرز لیے ہیں اور وہاں سے آپ کو پچھے دکھایا بچوں کے کپڑے لے رہے ہیں اور سچوز لینے کے بعد ہم باقی جو جو چیز لیں گے ساری آپ کے ساتھ شیئر کریں گے سارے وہ کلپس میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے جو ہم لے رہے ہیں یہاں سے جو شاپنگ کی اور بہت ہی مزہ آیا اور ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا وہاں پہ گرمی تھی لیکن مشروبات اور جو سیز اور ملک شیخ پی کے تو ہم نے اپنے گرمی کو ہتم کیا اور ہم نے پھر بھی انجوائی کیا کیونکہ جب بھی میری سسٹران اللہ میرے ساتھ ہوتی ہے تو مجھے بہت مزہ آتا ہے کیونکہ وہ بھی میری طرح تھوڑی سی خوش دیل ہے ہسی مزہ آف والی ہے انجوائی کرنے والی اس لیے مجھے بھی تو یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ وہ میرے ساتھ ہو اور مجھے مزہ نہ آئے تو ہم نے بہت زیادہ انجوائی کیا بھائی بھی تھے تو بھائی نے بھی اور ہم نے بھی سوڑے مزہ کیا تو یہاں پہ ہم آگے تھے سٹے والے کے پاس کیونکہ مارکیٹ میں شاپنگ کر کر کے بہتا تھک جاتا ہے تو کچھ کھائے پیئے نہ کچھ انرجی نہ آئے تو مزہ نہیں آتا شاپنگ کا تو یہاں پہ ہم سٹا لے رہے تھے تو سٹا لے کے ہم یہ کھا رہے ہیں بہت تیستی تھا بہت لیمو والا اور اچھا سا جس میں کھانے میں بہت مزہ آیا تو یہاں پہ باقی کے ابھی جو ہیں وہ رہ گئے تھے جوتے تو وہ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سیسٹر ایلاؤ نے بھی لینا تھا اور میں نے بھی تو اس کو اس طرح کی فلیٹ سے جوتے پسند دیں جیسے ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس کو اس طرح فلیٹ اور تھوڑا سا بیٹ سول ہو اور اس طرح کی جوتے جو ہیں وہ پہننا جو ہے سندگاتیو کے اس طرح کی نا کمفرٹیبل سے ہوتے ہیں جوتے تو یہ سٹائلوں پہ ہم آئے ہوئے تھے کیونکہ سٹائلوں کا آپ کو پتہ ہی ہے بہت ہی ویل ناؤن جو ہے ہمارا پاکستان کا برینڈ ہے اور شوز برینڈ ہے اس کے کلوٹھنگ بھی بہت زیادہ اچھے ہوتے ہیں اور بیکس بھی جو کی جس کی میں کلیکشن آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ نے دیکھے تو آپ جا کے میری ویڈیو ضرور دیکھے گا تو جی یہاں ہم آگئے ہیں برطن والی شاپ پہ تو برطن بندہ مارکیٹ جائے اور برطن نالی کیسے ہو سکتا ہے یہ ساری میری پیاری سی سسٹر میں ساتھ اتفاق کریں گی اگری ہوں گی کہ جب بھی ہم جاتے ہیں مارکیٹ تو ہمیں برطن لینا ہوتا ہی ہے ہم نے یہ لینا ہے وہ لینا ہے تو کچھ نہ کچھ لے ہی آتے چاہے نہ ہم بھی کچھ لے نہ ہو چلے جی یہاں پہ ہم نے جو میں نے کچھ ڈیچز لینی تھی ڈیزرٹ کے لیے ڈیزرٹ کے لیے اور ساتھ پہ بکرا عید کیونکہ آ رہے ہیں کچھ دن رہ گئے ہیں لیکن فضلو ایک ہی ویڈ کا ہے تو چلے میں نے کہا ہم جو عید ایک ویڈ سے کم جو دیز ہیں تو میں نے کہا سوچا چلے ہم وہ بھی ساتھ میں شوپنگ کر لیں تو یہاں پہ جو ہے ڈریس لینا تھا میں نے اپنے لیے لائم لائٹ سے تو وہ ہم لے رہے ہیں اور پھر ہم آگئے بچوں کی جوتوں کے سیکشن میں تو یہاں پہ بچوں کی جوتے 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 وہ بہت ہی اچھے تھے برینڈیڈ اور بڑی اچھی کوالیٹی کے تو یہاں سے کیونکہ بیٹیوں کے لیے جوتے لیے ہم نے دونوں بیٹیوں اور بیٹوں کے لیے سسٹر ان لاکی تو یہ دیکھ لکھی تھے پیارے سے چھوٹے چھوٹے کیوٹ سے مجھے تو بہت پیارے لگتے چھوٹے چھوٹے بچوں کو جوتے میں جب بھی مارکیٹ جاؤں نا تو اکثر میں ہزبن کے ساتھ مارکیٹ جاؤں تو کوئی مجھے جوتا اتنا ایک بڑا ہمنا کہاں گئے تھے ہم ماری گئے ہوئے تھے وہاں پہ ایک جوتا تھا مجھے اتنا کیوٹ لگا میں نے کہا میں نے لینا ہے میں نے لینا ہے کہتے ہیں کس کے لیے لینا ہے کوئی اتنا چھوٹا بی بی تو ہے نہیں تو میں نے کہا بس مجھے بڑا کیوٹ لگ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے شاپنگ ہماری یہاں پہ بچوں کی ہو گئی تھی تو ان کی پیمنٹ چال رہی تھی تو پیمنٹ ہم کر کے تو پھر یہاں سے نکلیں گے باقی جو چیزیں رہ گئی ہیں وہ لیں گے اور یہ چھوٹے بیٹے کے لیے ابھی سوٹ رہتا تھا ایک دو لے لیے باقی رہتے تھے تو وہ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں سے اور یہ دیکھیں گے اور اس کے بعد یہ بہت اچھی سیل انہوں نے لگائی ہوئی تھی باہر عید کے لیے سپیشل کارا میں تو وہ اس سے بہت اچھے جو ہے وہ ڈریسز مل رہے تھے یہاں پہ بیٹ شیٹ لینی تھی تو وہ لے رہے تھے اور سٹالرز بچوں کے لیے اپنے لیے تھارے دیکھ کے اور پھر ہم نے لیے یہ ہم تھے لائم لائٹ سے ہم دیکھ رہے تھے لائم لائٹ کے سٹالرز بہت اچھے اور پائدار ہوتے ہیں بہت ہی اچھے سی گلر ہوتے ہیں ان کے بالکل بھی ڈال اور فیٹ نہیں ہوتے تو اس لیے یہاں پہ ہم پریفر کرتے ہیں لائم لائٹ سے لینا اور یہاں پہ چیز آگے ہیں چھوٹے بچوں کی چیزیں تو اس میں ایک سرپرائز ہے جو کہ آپ کو ملے گا کسی نیکسٹ بلوگ میں آپ کے ساتھ سرپرائز شیئر کروں گی کہ ہم نیو بورن بیبی کی شاپنگ جس میں ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اور یہ بھی برابیل کروں گی کہ نیو بورن بیبی کہاں آ رہا ہے اور ہم اس کی شاپنگ کیا کیا شاپنگ کی ساری آپ کے ساتھ شاپنگ اور اس کا یہ ریویل کروں گی تو اور اسی طرح میرے ساتھ بنے رہیے گا دیکھتے رہیے گا میری نیکسٹ بلوگ بھی آنے والے اور اگر ابھی تک اپنے مجھے سبکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں تاکہ آنے والے آپ کو نیکسٹ بلوگ اور نوٹیفکیشن ضرور مل جائے اور آپ میری نیکسٹ بلوگ بھی انجوائی کر سکے آئی ہاپ آپ کو نیکسٹ بھی اچھے چھے بلوگ دیکھنے کو ملیں گے اور اور ایت کے بعد میں آپ سے ایک ساتھ ایک سائٹنگ سے نیوز بھی شیئر کروں گی جو کہ آپ کو فل ولوگ میں ملے گی تو اگر آپ نے سبکرائب کیا ہوگا تو آپ کو وہ ملے گی انشاءاللہ تو آج کی ویڈیو آپ کو کیسے لگے آپ مجھے ضرور بتائیے گا کومنٹ کیجئے گا لائک کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فیملی فرنڈز کے ساتھ اگر آپ کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں اگر آپ ان کو اب ہمارا بابسی کا سفر شروع ہو جاتا ہے کیونکہ شام ہونے والی تھے تو ہم نے شام سے پہلے پہلے گھر پہنچنا تھا اس وجہ سے ہم جو نکل پڑے تقریبا ہم وہاں سے پانچ چھے بجے نکل گئے تھے اور ہم آٹھ نو بجے گھر پہنچے ہیں تو بہت اچھا رہا آج کا سفر بہت اچھا دن سپینڈ ہوا بڑا مزے کا اور آپ بتائیے گا آپ کو کیسا لگا میرا یہ ویلوگ آپ نے انجوائے کیا یہ نہیں کیا اور اگر کیا ہے تو پھر لائک کرنا مت بھولے گا اور کومنٹ کر کے بتائیے گا اپنی رائے سے کہ آپ نے عید کی شوپنگ کر لی ہے یہ نہیں ابھی کی تو اگر کی ہے تو آپ نے کس کلر کا سوٹ لیا ہے میرے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا تھانکی سو مچ اللہ حافظ